اسلام علیکم ورحمت اللہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جہاں جہاں جاؤں گا اور جو چیز بہت اچھی لگے گی وہ میں آپ کو شیئر کروں گا ایک تو جو سب سے اچھی چیز مجھے میرے ساتھ ہے وہ اسد ہے تو اسد کو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ یہ مشہور انکر ہے 92 میں ان کا پروگرام آتا ہے اور we are lucky کہ ہم اسد بجاہت اور زیشان بھی ہیں تو اس جگہ کا نام ہے فریدرک استاد فریدرک ان کے بادشاہ کا نام تھا اور استاد کا مطلب ہے جگہ یعنی جیسے بہاول پر یعنی بہاول نواب بہاول کا شہر تو استاد کا مطلب یہ ہے کہ فریدرک کا شہر تو یہ ان کا ایک کنونشنل شہر ہے جو کہ اس بیچ کے ساتھ ہے بیچ ہی کہنا چاہیے ایکچولی یہ سی کا وہ حصہ ہے جہاں سے یہ فیریز آگے جاتی ہیں سویڈن یہاں سے بہت دور نہیں ہے یعنی کہ سویڈن بلکل اس کے بارڈر کے قریب ہم ہیں اور یہ دیکھئے کہ یہ ایک ان کا کنونشنل سا گاؤں سمجھیں مگر گاؤں بھی اسلامباد کا سیدپور بلے جائے اسلامباد کا سیدپور بلے جائے اور یہ دیکھیں یہ تو بڑا جہاز ہے اور یہ انہوں نے بچایا کہ یہ سیر کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ مسافر جو جاتے ہیں نا اس کے ذریعے سے جاتے ہیں اور دوسری بات ہم ابھی کنٹری سائیڈ میں ڈرائیو کر کے ہم آئے ہیں تو ایک چیز ہمیں یہ نظر آئی ہے کہ جو ریموٹ دہات جہاں چار گھر بھی ہیں وہاں بھی کوئی شخص گاڑی کھڑی نہیں کرے گا حالانکہ دور دور تک کوئی گاڑی نہیں ہے کیونکہ وہاں پارکنگ کی اجازت نہیں ہے جو ہمارے دوست یہاں آئے ہیں جہاں ہم نے پارکنگ کھڑی کی ہم ہوتے ہیں نا پاکستان میں تو گاڑی کے پیچھے گاڑی لگاتے ہیں حالانکہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اصول یہ ہے کہ اس پارکنگ میں صرف یہاں کے رہنے والے ہوں گے لہٰذا ہم دور گاڑی کہیں کھڑی کر کے آئیں گے اور آ کے وہ سارا کریں گے تو یہ اصل میں معاشرے کے پنپنے کی کہانیاں ہیں کہ معاشرے کس طریقے سے بڑے ہوتے ہیں جب ان کے لوگ تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور یہی وہ ایک آواز ہے جو بہت عرصے سے ہم شور بچا رہے ہیں کہ پاکستان بہت اچھا ہے اگر پاکستان کے لوگ اچھے ہیں جس طرح وہ ایک ہمارا ترانہ تھا نا حسد میں بھی پاکستان ہوں اور پاکستان منارے پاکستان نہیں ہے پاکستان چودری بشیر اور ست بھرائی مائی اور چاچا خیرہ اور جوید اقبال اور اسد ہیں تو یہ ان سب کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے دیکھیں گا یہ بچے سکول سے آ رہے ہیں دیکھیں یہ اور یہ جو ہے نا یہاں کا میں اب یورپ کے ملکوں میں بھی گیا ہوں تو مجھے جو ہے نا خاص طور پر نوروے میں یہ بات نظر آئی ہے کہ نوروے کے اندر لوگوں کے چیروں پر زندگی بہت بہت نظر آتی ہے اب انگلینڈ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے چیروں پر پریشانی اور وہ بھی سب چیزیں ہیں مگر یہاں لوگوں کے زندگی پر ایک بھرپور زندگی ہے فل آف لائف ہے اور ہسپیٹالیٹی ہے چڑے چڑے بھی نہیں ہے اور اس کی شاید ایک یہ بھی ریزن ہے کہ یہ ملک پاکستان سے شاید بڑا ہے لمبائی کے اندر کیونکہ اس کا جو ڈورت ہے نا وہ کتب شمالی کے قریب اس کا ہمیں صرف گرین لینڈ ہے اور اس کے بعد پھر کتب شمالی شروع ہو جائے گا اور چوڑائی اس کی کم ہے مگر لمبائی اس کی بہت زیادہ ہے مگر اس کی پوری عبادی پچاس لاکھ ہے آپ امیجن کریں بائیس کروڑ کے مقابلے میں بائیس تو کہنے کی بات ہے نا ادھر بائیس پچیس بھی ہوگا تو کوئی ویو آپ کے ہوں اصد تو بتائیں جو آپ جب ملک سے باہر آتے ہیں تو ایک تو ہم ہم پاکستانیوں کو بڑا شاپنگ کرنے جب جاتے ہیں ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہاتھ چیز کو کنورڈ کر کے دیکھنا ہے یہ تو ایک ایسی عبیٹ ہے لیکن ایک کمپیریزن ہم کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں نظام کا کمپیریزن تو فرق کیا ہے فرق ہے سسٹم کا بنایا جانا اور اس کی امپلیمنٹیشن ہمارے ہاں سسٹم یا تو موجود نہیں ہے اور اگر بنا لیا جاتا ہے تو اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہوتا اور پھر قانون سب کے لئے ایک جیسا نہیں ہے یہاں پر میں بڑا حیران ہوا ہوں نوروے میں کہ آپ جیسے مثال آپ ایک گاڑی کھڑی کرنے کی مثال دے رہے ہیں کوئی بھی کہیں بھی گاڑی کھڑی نہیں کر سکتا اور پھر جہاں آپ نے گاڑی کھڑی کیا وہاں کوئی شخص موجود نہیں ہے اور آپ نے اس کے لاز کے مطابق کھڑی کر کے وہاں پر آپ نے اس کو پے کیا ہے تو ایک نظام موجود ہے ایک سسٹم ہے اس سسٹم کا بنایا جانا اور اس کا ابھی آپ نے بڑی چلتے ہوئے آپ نے بڑا زبردست ایک جملہ کہا تھا وہ میں دورا دیتا ہوں آپ نے کہا تھا کہ ہم ایسا نہیں ہیں کہ اس نظام سے پیچھے ہیں ہم اس کی دور میں ہی نہیں ہیں تو انفورٹنیٹلی ہم اس کی دور میں ہی نہیں ابھی شامل ہی نہیں ہوئے لیکن اس سارے میں ایک بات بڑا ضروری ہے وہ میرا ایک شیر ہے بری کتاب کا نام بھی وہی ہے کہ یوں تو مشکل ہے مگر ممکن ہے اس کو پانے کا سفر ممکن ہے اور دوستو داغ ندامت کا علاج سورت دیدائے تر ممکن ہے دوستو داغ ندامت کا علاج سورت دیدائے تر ممکن ہے اور زندگی جیسے کے دیوار کوئی اب پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں زندگی جیسے کے دیوار کوئی ہاں مگر اس میں بھی در ممکن ہے تو ابھی ہم دکھائیں گے آپ کو یہ کہ یہ سائیکل کھڑے ہیں یہاں اور یہ سائیکل ہم صرف اپنے موبائل پر ایک ایپ کے ذریعے یہ لے لیا میرا ہاں موبائل کے ذریعے یہ ہم لے لیں گے کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ سائیکل لے کے میں بھاگ تو نہیں جاؤں گا تو میں اب اس سائیکل میں بیٹھوں گا اور سائیکل پہ ہم پورے گاؤں میں پھریں گے اور اسی طرح ہم سب لوگ یہ سائیکل لیں گے اور اس سائیکل کا کوئی ہم سے نہیں پوچھ رہا اور ہم انہیں تبقع ہے کہ باپس آکے ہم یہی کھڑا کر دیں گے اور بالکل فری آف کاؤس اور فری آف کاؤس ہے پہلے دس گھنٹے فری تو دس گھنٹے کیا تو میں موبائل یہ بند کرنے سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ میں اس کو تھوڑا سا چلاتا ہوں تھوڑا سا ویڈیو اور چلائیے اب میرا یہ ٹیسٹ ہے ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں اس ٹیسٹ میں کتنے سرکھ رو ہوتے ہیں here we go ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب